اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے میں ہوں ڈاکٹر توبسو منیر اور میں آپ کو آج وزٹ کروا ہوں گا دو گوٹ فارم کا ایک ہے اے ایم کے گوٹ فارم اور دوسرا ہے ڈیرہ دو لائسٹروک فارم اے ایم کے فارم جو ہے یہ سیمپل سا بنا ہوا ہے یعنی کہ اس کے باروں کے جو پارٹیشن ہے یہ بلکل سادہ سی ہے اور یہ بانسوں کے ذریعے کی گئی ہے یعنی کہ اس کی جو شیڈ کی کنسٹرکشن ہے اس کی جو ہوسنگ ہے وہ بلکل سیمپل ہے اس کے اوپر اتنے زیادہ پیسے جو ہے وہ خرچ نہیں کیے گئے جو ڈیرہ دو لائسٹروک فارم ہے وہ سیمنٹیڈ ہے اور ایلیویٹڈ فلور والا فارم ہے اور اس کی ہوسنگ پہ زیادہ پیسے خرچ کیے گئے ہم دونوں فارمز کا وزٹ کریں گے اور ایڈ میں ہم دیکھیں گے کہ کون سائے انیملز رہے ہیں کن کے انیمل بہتر پرفارم کر رہے ہیں اور کون سا ہمیں شیڈ جو ہے وہ کنسٹرک کرنا چاہیے یہ دیکھیں جی یہ ایلیویٹڈ فلور پہ بنا ہوا ہے فارم ہے ایلیویٹڈ فلور یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زمین سے آپ چھے فٹ کے فاصلے کے اوپر یعنی کہ اس کی جو فلور ہوتا ہے وہ چھے فٹ اوپر ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو پشاب ہوتا ہے یورن ہوتا ہے وہ اوپر جمع نہیں ہوتا نیچے آتا رہتا ہے اور جانور کے جو پاؤں ہیں یعنی کہ جو فٹ روٹ کا ایشو ہے وہ اس میں نہیں آتا اور جانور جو ہے وہ کمفرٹیبل رہتا ہے بیٹھنے بھی بھی جب جگہ خوشک ملتی ہے اس کو نرب جگہ ملتی ہے اس کو بیٹھنے میں بھی وہ اور اس کی فیڈنگ بھی ٹھیک رہتی ہے تو اس ٹال فیڈنگ کے لیے یہ جو فام ہے یہ بہترین ہے اور دوسرا جن لوگ کے پاس جگہ کم ہوتی ہے تو یہ وہ وہاں پہ یہ کنسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ سٹی ایریا کے اندر لوگ اپنی چھتوں کے اوپر اس طرح کی جو ہے فارمنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو بھی یورن بغیرہ آرہ وہ نیچے جمع ہو جاتا ہے اور ادھر سے یہ بنی ہویا اس کے ذریعے بہر جلا جاتا ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ وینٹیلیشن کا نظام جو ہے وہ بہت بڑا پروپر ہے دونوں طرف جو ہے وہ سراغ چھوڑے ہوئے تاکہ ہوا جو ہے وہ کروس ہوتی رہے اور اندر جو ہے امونیا گیس جمع نہ ہو اگر امونیا گیس جمع ہو جائے تو اسے جانور کے اندر سانس کا مسئلہ آنا شروع ہو جاتا ہے لائٹ کا انتظام بھی پروپر ہے فین بھی لگے ہوئے اس کے علاوہ جو وارٹر سسٹم ہے یعنی وہ آٹو ہے جیسے اس کے اندر پانی کام ہوگا خود بخود ہی یہ بھر جائے گا دوبارہ سے جانور پانی پی لیتا ہے یہ ختم ہوتا ہے دوبارہ سے یہ خود بخود بھر جائے گا اس طرح جانور کو ہر وقت جو ہے وہ تازہ پانی جو ہے وہ مہیا ہوتا ہے یہ ہنڈر بے ٹونٹی کا شیڈہ یعنی کہ یہ سو فٹس کی لمبائی ہے اور بیس فٹس کی چڑھائی ہے تو اس کے اندر ایک سو بیس ایک سو تیس تک آسانی سے جانور جو ہے آپ پال سکتے ہیں حسن بھئی یہ جانور آپ نے جو خریدے ہیں یہ منڈی سے خریدے ہیں تو یہ ایک جانور پہ کتنے کا ایک جانور ملے آپ کو تو یہ آپ اگر تین مینے ان کو فیڈنگ کریں گے تو اس کے بعد آپ کے خیال میں کتنا منافع آپ کو دے جائیں گے یہ تین مینے کی فیڈنگ کا خرچہ کچھا نکال کے دس پندرہ پندرہ ہزار پہ ایک جانور سے یعنی کہ آپ کو تقریباً دس پندرہ ہزار پہ خرچہ نکال کے فیڈنگ کا اور باقی جو ہے چارجز نکال کے تو آپ نے منڈی کے لانے کے بعد اس کے کیا پرسیجر کیا ڈیورمینگ کیا 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 ویکسین کیا کون کیا کیا پرسیجر کیا اس کے بعد جب یہ ہم منڈی سے جانور لے کے ان کو علیہ دا ہم نے رکھا کتنے دن علیہ دا رکھا آپ نے ان کو پندرہ دیا علیہ دا رکھا ان کی ویکسیڈیشن کی اس کے بعد اس کو مکمل اس کی ویکسیڈیشن کے بعد اس شیٹ ہوں نے شیفٹ دیا اور ڈیورمینگ بھی کر دی ان کے آپ نے جی ڈیورمینگ بھی کر دیا یہ دیکھیں اس کے اندر سی سی ٹی وی کامیرے بھی لگائے گئے تاکہ اگر آپ ایک دفعہ اس طرح شیٹ بنا لیتے ہیں تو آپ جانوروں کو اپنے آفیس کے اندر بیٹھ کے ابزرو کر سکتے ہیں تو آپ کیا چیز فیڈنگ کرواتے ہیں ہم ان کو سلس چالا ایک ٹائم اور دوسرے ٹائم ان کو چوک کر کالچ چنا اس کو بول چھلکا چنوں کا چھلکا یہ چاروں چیزیں مکس کر کے ان کو فروری کے ساتھ ہم سلا رہے ہیں تو ابھی آپ نے کون کون سے جانور رکھے ہوئے ہیں ہمارے پاس مکس جانور ہیں جی مکس مریف ساری ہیں بیٹل، ٹائڈی، لوئی بیڑے اور بربری پتری بیسرگلی ان کا ماننا یہ ہے کہ آپ ایوریج سے جانور خریدیں اور ان کی فیڈنگ بہتر کر کے اس سے زیادہ منافع کمایا جا سکتا ہے بجائے اس کے آپ بہت اچھے اور مہنگے جانور خریدیں آپ ایوریج سے جانور خرید کے ان کی اچھی ہاؤسنگ اور اچھی فیڈنگ کر کے آپ ان سے زیادہ منافع کما سکتے ہیں موسیقی 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 یہ سردیوں کے لیے جو کیڑنگ ہوتی جب تو اس کے لیے بنایا گیا ہے یہ جو کمرہ یہ ایک اور شر بنیا گیا ہے اے ایم کے فارم پہ بکریوں کی تعداد ابھی صرف پینتیس ہے جب جانوروں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی تو خود جانوروں کو ایدر شفٹ کر دیا جائیں گے اس طرح کا شر بنانے پہ اتنا زیادہ لاغت نہیں آتی تو اس لیے آپ اس طرح شیڑ جو ہے اپنی ڈیری فارم کے اپر بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ نے گائے بہن سے رکھی ہوئی ہے تو آپ سائیڈ پہ اس طرح کے ایک سادہ سا شیڑ دنسٹرکٹ کر کے ادھر بکریوں رکھ سکتے ہیں کیونکہ بکریوں پالنا سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو یہ آپ کے ڈیری فارم کے لیے بھی باعث برکت ہوگا یہ ڈاکٹر مغیر صاحب ہے جی اپنی بکریوں کو گھڑ کھلا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب جنر فسیشن ہے اور انگلنڈ میں ہوتے ہیں اور جب ہی پاکستان آتے ہیں تو فارم پہ کچھ دن ضرور گزارتے ہیں موسیقی آپ کمنٹس میں جا کے بتائیں کہ آپ کو کون سا فارم اچھا لگا ایک روایتی فارم تھا ایک جدید فارم تھا اس کے علاوہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں